ہاں سجنوں یہ مابارت کی بات ہے جس وقت قیرو اور پانڈوں کے بیچ میں زویا کا کھیل رچا گیا تھا وہ مایا بھی پاسے تھے اور یہ سرط رکھی تھی زویا کے کھیل سے پہلے کہ بھائی قیرو جیت جائیں گے تو پانڈوں کی سمپتی پر قبضہ کر لیں گے اور پانڈوں جیت جائیں گے تو قیرو کی سمپتی پر قبضہ کر لیں گے دوریو دھن کی ایویزم ماما سکونی یہ پاسا پھیکڑنے والا تھا اسی سرط پر پاسے پھیک دیئے پہلی بجی کے اندر پانڈوں کی ہار ہو گئی اب جتنے دروس سمپتی جو تھی وہ سب قیرو کی ہو لی چھتری کا دھرم نہیں رن میں پیٹ دکھا کر جانے گا دوسری بجی کیاسو کھیلنے پانڈوں لیکن جیت نے کیاسا پر یودیشتر اپنے چھوٹے بھائی ارزن کو لگا دیا ہار گیا تیسری بجی میں بھیم سین کو لگا دیا ہار گیا چوٹھی میں سہ دیو نکول کو لگا دیا ہار گیا پانچ بجی میں اپنے آپ کو ہار گیا اور جیتنے کیاسا پر چھٹی باجی میں اپنے اردھنگنے دروب دی کو بھی ہار گیا اب دروب دی کا ایک بول خٹک رہا تھا دوریو دھن کے دروب دی نے دوریو دھن کو ایک دفعہ اندھو کی اولاد بتائی تھی کبھی یعنی اصطنا پور جہاں آج دلی بسی ہوئی ہے اصطنا پور کے اندر دروب دی کا ایک بھون تھا جس کا نام اندر پرست تھا اندر پرست بھون میں دروب دی رہتی تھی اس میں یہ خاصیت کاریگری تھی جہاں جل ہوتا دیکھتا تھل اور جہاں تھل ہوتا دیکھتا جل ہے ایک دفعہ دوریو دھن نے اس بھون کو دیکھنے کے لئے گیا تھا بتاتے ہیں نانے کا حود تھا جس میں جل بھریا تھا جل کی جگہ دوریو دھن کو تھل نظر آیا اندر ٹھوکر کھا کے دوریو دھن گر گیا تو دروب دی نے ایک بولی مار دی تھی کہ اندھو کے اولاد بھی اندھی ہوتی ہیں کیوں کہروں کا پیتہ درتراشتر وہ اندھا تھا تو دوریو دھن نے کہا تھا کہ دروب دی اس طرح بول کا میری چھاتی میں گاؤ ہو گیا ہے تو اس بول کا بدلہ لینے کے لئے دوریو دھن نے یہ ناٹک رچا تھا جب پانچو پانڈو جوئے میں ہار جاتے ہیں چھٹی دروب دی کو بھی ہار جاتے ہیں دوریو دھن اپنے چھوٹے بھائی دوساسن کو دروب دی کے بھون میں بھیجتا ہے کہ دوساسن چلے جا جو اندھو کی اولاد بتانے والی دروب دی اس کو پکڑ کر کسی راج سبا کے اندر لیا اس کے پانچو پتی سامنے بیٹھے دیکھتے رہ جائیں گے اور دروب دی یا تو داسی بن کر رانا منظور کر لے گی ورنہ دروب دی کو نگن کر کے ساری سبا کو دروب دی کا نگا ناس دکھائیں گے تو دوساسنوں دروب دی کے بھون میں چلے جاتا ہے جا کر کہنے لگا دروب دی دریو دن بھائی صاحب تیرے کو راج سبا میں بھولا رہے ہیں چلنا پڑے گا راجی تو راجی نہیں تو ناراضی سے چلنا پڑے گا کیوں ہم نے تیرے کو جوئے میں جیتی ہے تو دوساسن دروب دی سے کٹھو بچن کرنے لگ جاتا ہے کٹھنے لگایا ہاں مطن بلانے آیا سنکر راج بھمن کی تیاری میرے ساتھ میں چلنا ہوگا پوڑر ہے سرکاری میرے ساتھ میں چلنا ہوگا پوڑر ہے سرکاری مطن بلانے آیا سنکر راج بھمن کی تیاری میرے ساتھ میں چلنا ہوگا پوڑر ہے سرکاری مطن بلانے آیا سنکر راج بھمن کی تیاری میرے ساتھ میں چلنا ہوگا پوڑر ہے سرکاری مطن بلانے آیا ساتھ میں چلنا ہوگا پوڑر ہے سرکاری چالن کی کرتیاری زیادہ بات بناوے مطن کڑ کے گھونگٹ خڑی ہوئی او خات جناوے مطن تاسی بن کر ریا کرے گی سن لے کا منگاری میرے ساتھ میں چلنا ہوگا پوڑر ہے سرکاری تن بلانے آیا سنکر راج بھمن کی تیاری میرے ساتھ میں چلنا ہوگا پوڑر ہے سرکاری میرے ساتھ میں چلنا ہوگا پوڑر ہے سرکاری تیرے پتی پانچوں بھائی آج زوئے میں ہار گئے جن کا تھا ارمان تیرے وہ پانچوں میٹی ڈار گئے جن کا تھا ارمان تیرے وہ پانچوں میٹی ڈار گئے وہ نہ تیرے تو نہ کن کی رہی نہ دل کی پیاری میرے ساتھ میں چلنا ہوگا پوڑر ہے سرکاری تن بلانے آیا سنکر راج بھمن کی تیاری میرے ساتھ میں چلنا ہوگا پوڑر ہے سرکاری میرے ساتھ میں چلنا ہوگا پوڑر ہے سرکاری یعنی سجنوں دوساسنے جا کر دروپدی سے اس پرکار کٹو بسنے کہتا ہے دروپدی کرنا لگی دوساسنے تُو میرا جیٹ ہے باپ کے سمان ہے میں تیری بیٹی کے سمان ہوں شتری کا اس پرکار کا انر سے انعائے کرنے کا دھرم نہیں ہوتا ہے تو دروپدی کرنے لگی ساتھ بات بتا دوساسنے کرنے لگیا مکھولے میں تریہ کی ذات سوں میری لاز سرم کا مولے دروپدی کرنے لگی دوساسنے تریہ ذاتی کا لاز سرم کا مول ہوتا ہے یا مریادہ میرے سے مت تُڑھوا ان راجوں کی ویروں کی ویدوانوں کی سباہ کے اندر ہے میں ایک ابلہ اس تری نہیں جاؤں گی تو کنے لگی ارے دوساسن تیری بات کا میرے لگیا رے بدن میں تیر راج بھمن میں مت لے جارے میرے خیچر دوساسن جیر جب دروپدی کرنے لگی دوساسنے تو میرا جیٹھ باپ کے سمان میں تیری بیٹی کے سمان ان راجوں کی ویروں کی ویدوانوں کی سباہ کے اندر ہے میرے کو ایک ابلہ اس تری کو مت لے جاؤں دوساسنہ دروپدی کے کیس پکڑ کر کے وہاں سے گھشنا شروع کر دیتا ہے جب دروپدی کہتی ہے دوساسنے جن بجاؤں سے تو میرا کیس پکڑتا ہے ان بجاؤں کے رکت سے ایک نہ ایک دن میرا کیس دھونگی اس دن سے دروپدی نے کھلے کیس رکھے تھے کہنے لگی جیٹھ بڑا قائدہ کہاں تک برتوں گی میری لاج سرم کا کوئی رستہ رہا نہیں تو دروپدی کہنے لگ جاتی ہے ہاں اب نہ ریو سرم کو گلو رے تن بات بتا دیوں ساری اب نہ ریو سرم کو گلو رے تن بات بتا دیوں ساری ریو سرم کو نہ گلو رے تن بات بتا دیوں ساری اپنا ریو سرم کو جلو رہتنے بات بتا دوں ساری بات بتا جوں ساری دوسرا تن تن میں سمجھاؤں راج بھون مر میں نا جاؤں اپنے آپ میرا مان نہ گٹھاؤں بڑ بیری میں پسیگو کھیڑو رے میں بڑگی آج بکاری اب نارے ہو سرم کو کھلو رے سن بات بتا دوں ساری مطریہ کی رجات دوساسنے مہتریہ کی دات دوساسنے مطنا بیچار رے گات دوساسنے مطنا بیچار رے گات دوساسنے ساتھی کہوں تن بات رے دوساسنے کھارو لے کورا میری لے لو رے مک بولے بانی کھاری اب نارے ہو سرم کو کھلو رے تن بات بتا دوں ساری اب نارے ہو سرم کو کھلو رے تن بات بتا دوں ساری مطنا بات بتا دوں ساری اب نارے ہو سرم کو کھلو رے تن بات بتا دوں ساری اب نارے ہو سرم کو کھلو رے تن بات بتا دوں ساری پتی ورطہ کے ہاتھ لگانا گیری کو ادھکار نہیں دروپدی ہاتھ جھوڑ کر کے دوساسن سے کن لگی دوساسن پتی ورطہ اس طریقے گیر پورس کو ہاتھ لگانے کا کوئی ادھکار نہیں ہوتا ہے پتی ورطہ کے ہاتھ لگانا گیری کو ادھکار نہیں بیٹی کے برابر لگوں کیا کچھ بھی پیار نہیں اب لہ کو ستاون لگیا کیا کچھ بھی چار نہیں ارم کے کاریے میں دیان کو لگاون لگیا بلا نہیں ہوگا ہاتھ اب لہ پر اٹھاون لگیا خود کے کوٹم کی بات ہے خود ہی گھٹھاون لگیا کہاں پر لکھا ہے لے کے اب لہ پر اٹھانا ہاتھ ہے نردہی مارن لگیا کسی کے بدن میں لاتے بے دردی سوچی کو نہ دل میں ذرا سیبات ہے گر بہوگی بیٹی کے ہاتھ لگانا ٹھیک نہیں گو کے برابر ہوتی انہیں ستانا ٹھیک نہیں راسبہ کے اندر پپی میرا جزانا ٹھیک نہیں ہاتھ میرا چھوڑتے میں سبھا اندر جاؤں نہیں ناری کام کام نہیں مریادہ گھٹھاؤں نہیں ادھرم کی سبھا میں جا سان کو دیکھاؤں نہیں چھتری کل کا داغ لگاوے امرت میں کیوں جہر ملاوے اپنے آپ کیوں مرے نارے چاوے مت کرے کٹمے کو دے لو رے میری سن لے کرسن مراری اب ناریو سرم کو بے لو رے تن مات بتا دوں ساری بے لو رے تن مات بتا دوں ساری بے لو رے تن مات بتا دوں ساری جب دوساسنا دروپ دی کے کیس پکڑ کر کے بری حالت سے گھہستا ہوا لے جا کر کے را سبہ میں کھڑی کر دیتا ہے دروپ دی دیکھتی ہے ایک طرف کرو دل بیٹھا تھا وسم پیتا میں بیٹھا تھا درونا ساری جب بیٹھتے ایک طرف پانڈو بیٹھتے ان راجاؤں کو ویروں کو ویدوانوں کو دے کر کے دروپ دی سرم سے نیچی گردن کر کے سبہ میں کھڑی ہو جاتی ہے بھائی دروپتی کو لے گیا تو جیسے تڑی آباز کھڑی سبہ میں دروپتی اب کون بتاوے لاج جن کا تیرے ارمان تھا جی گمڑ پاس تو بوجہ مر تھی جن کو تو سیر سمجھتی تھی وہ آج گدڑ کے سمان بھی نہیں ہے اندو کی اولاد بتانے والی اس بول کا بدلہ تیرے سے آج لیا جائے گا یہ تیرے پانسو پتی تیرے سامنے بیٹھے کچھ نہیں بول سکتے یا تو میری داسپی بن کر رہنا منظور کر لے ورنہ تیرے کو نگن کر کے اور ساری سبہ کو تیرا نگا ناز دکھانا پڑے گا دروپتی ترنت اپنے پانسو پتیوں کی طرف درستی ڈالتی ہے پانسو پانڈو نیچی ناڑ کر رہا کی درتی کچھ رہا دروپتی کی مدد کا بارہ میں کچھ رکو نے بول رہا تو دروپتی کرنے لگی کنتی پوتروں آج اس دریو دن کے سامنے تمہاری طاقت اور سکتی کہاں گئی کیونکہ یودشتر جیسے ویدوان جن کے برابر کوئی سنسار میں آج بڑھلائی ویدوان ہے بھیمسن جیسے بلیشتر جن کے اندر دس دس ہجار ایرا ہوتے ہیں تو جتنی طاقت ہے ارزن جیسے دنس داری جن کا سو سو یوزن بان جانے والا آج میں پانچ پتیوں کی ناری ہو کر ہی سبا کے بھی اس کے اندر نگن ہو جاؤں گی تمہارا سنسار میں جینا ارہاں میں پھر تو کہنے لگی کہ اچھاتی بزرکی کر بیٹھے گو نہ پار پڑے گی میری ایک ایک منٹ برسوں کے سمان گزر رہی ہے تو دروپتی اپنے پاسو پتیوں سے اڑما دینے لگ جاتی ہے کہنے لگی ارے کئیان چھاتی بزرکی کر لی رے آنکھیا لینی میت گردن نیتی کر لی رے کہنے لگیان چھاتی بزرکی کر لی رے آنکھیا لینی میت گردن نیتی کر لی رے آنکھیا لینی میت گردن نیتی کر لی رے کہنے لگیان چھاتی بزرکی کر لی رے آنکھیا لینی میت گردن نیتی کر لی رے اردن نبیم سہ دیو نکل کا منہ بھروسہ بھاری اردن بھی منہ کل سہ دیو کا منہ بھروسہ بھاری درم راج بھی بیٹھا دیکھے دیکھے درونا ساری رے میں کو ماری سرم کی مر لی رے آنکھیا لینی میت گردن نیتی کر لی رے کہنے لینی میت گردن نیتی کر لی رے آنکھیا لینی میت گردن نیتی کر لی رے آنکھیا لینی میت گردن نیتی کر لی رے نیتی کر لی رے آنکھیا لینی میت گردن نیتی کر لی رے میری سمجھ سے سبا کے اندر ہے کوئی بلوان نہیں میری سمجھ سے سبا کے اندر ہے کوئی بلوان نہیں درطی نربیج ہوگی کوئی بیرو کی سنتان نہیں تھائی جننی کیوں نہ مرلی رے آنکھیا لیتی می کردن نیتی کرلی رے بہیاں خاتی بدر کی کرلی رے آنکھیا لیتی می گردن نیتی کرلی رے بہیاں خاتی بدر کی کرلی رے آنکھیا لیتی می وہ گردن نیتی کرلی رے میرے جان سے گنگا ست بھی بل پورس کو بھولی گئے میرے جان سے گنگا ست بھی بل پورس کو بھولی گئے درطی نربیج ہوگی کوئی بل پورس کو بھولی گئے بہیاں خاتی بدر کی کرلی رے آنکھیا لیتی می گردن نیتی کرلی رے نیچی کر لی رے گردن نیچی کر لی رے نیچی کر لی رے بھائیان ساتھی بھجر کی کر لی رے آچھا لینی میری نیچی کر لی رے نیچی کر لی رے سجنو دروب دی اپنے پانسو پتیوں کو اس پرکار اوڑ ماں دیتی ہے لیکن بتایا کبھی نے کہ بھائی کربیچار دیکھو منوائی پرادین سپنے سکنائی پرادین انسان کو سپنہ بھی سکا پرابت نہیں ہوتا ہے پانڈو دروب دی کی مدد کے لیے پرادین تھے تو دروب دی وسم پتا میں کی طرف جھاگتی ہے وسم پتا میں کون ہے جو گنگا کا پوتر تھا لیکن وسم پتا میں بھی اپنی نظر کو چُرا جاتا ہے جو کرو اور پانڈو کو شخصہ دینے وڑا ان کا گروہ دروناچاری جی جب دروناچاری کی طرف دروب دی جھاگتی ہے لیکن دروناچاری بھی اپنی نظر کو چُرا جاتا ہے دروب دی اپنی آتما میں ایک سنتوز پیدا کر لیتی ہے کہ بھائی ہنجنو کی سبا ہے یہاں پر ویر جائے ایک بھی نہیں ہے تیرا بھی تریا کی ذات کا نگر نہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ایک بات دروب دی کے دھیان میں آ جاتی ہے کون سی چندری کا راجہ تھا سسپال جس وقت رکمنی کو بیانے کے لیے کندناپور میں گیا تھا اُدھر سے دوار کا پریشے کرسن بھی آیا تھا سسپال کی سہنا کو کھپانے کے لیے کرسن نے ایک تھالی کا چکر بنا کر باہن چلایا تھا بتاتے ہیں کرسن کی آنگلی کٹ گئی تھی دروب دی اپنی ساڑھی میں سے پھاڑ کر کے پٹی باندھی تھی تو کرسن نے یہ بسن دیا تھا کہ جہاں دروب دی اس پٹی کا بھار ایک دن میرے کو چکانا پڑے گا تو دروب دی اس دگے بھگوان کرسن کو یاد کرتی ہے کہنے لگی کہ وعدہ کر کیوں بھول گیا تیری بھولی بھان بیچاری نے آجا موہن بیر میری دیدے چیز اُدھاری نے دروب دی بھگوان کرسن کو بھائی کر کر کے پکارتی ہے کیوں کرسن کی بھینٹی سبودھر اس کو ارجن بیائی تھا اس لئے دروب دی نے کرسن کو بھائی کر کے مانیا تھا تو دروب دی اس سے گھ بھگوان کرسن کو یاد کرتی ہے کہ میری عزت اور آبرو اب تیرے آت میں ارے بچا سکے تو آج لدیسی آکر لاج بچا لے رے تیری بین کا تیر خیچتا موہن مرلی والے رے بتا سکے تو آج لدیسی آکر لاج بچا لے رے تیری بین کا تیر خیچتا موہن مرلی والے رے تیری بین کا تیر خیچتا موہن مرلی والے رے تیری بین کا تیر خیچتا موہن مرلی والے رے تیری بین کا تیر خیچتا موہن مرلی والے رے پریمی آر سودامہ کے سنگ سچ پریتن بھائی رے تیرے نام پر ہوئی دیوانی پیاری میران بھائی رے تیرے نام پر ہوئی دیوانی پیاری میران بھائی رے تیرے سدن کا سائی آکر رو تین سالے رے تیری بین کا تیر خیچتا موہن مرلی والے رے تیری بین کا تیر خیچتا موہن مرلی والے رے تیری بین کا تیر خیچتا موہن مرلی والے رہ پرلاد بگت کو پچالیا تھا بڑ کر نرسن آیا جی درو بگت کو بن خند اندر جاکر درس دکھایا جی درو بگت کو بن خند اندر جاکر درس دکھایا جی سنگن گیری گائی آج رے گاؤ ترانے والے رے تیری بین کا تیر خیچتا موہن مرلی والے رے تیری بین کا تیر خیچتا موہن مرلی والے رے موہن بھیر میرا رے موہن مرلی والے رے بولے موہن مرلی والے رے تیری بین کا تیر خیچتا موہن مرلی والے رے تیری بین کا تیر خیچتا موہن مرلی والے رے تیرے بین میری کون سنے گا دکھیا کی آواز رے بھگت کے کارن روپ وچیتر دھرے تنے برد راج رے اور بھگت کے کارن روپ وچیتر دھرے تنے برد راج رے بطالیا کا تیر خیچتا موہن مرلی والے رے تیری بین کا تیر خیچتا موہن مرلی والے رے بطالیا چکے تو آج ل دیگ Quickly آکھے لانگی بطالیا رے تیری بین کا تیر خیچتا موہن مرلی والے pros تیری بین کا تیر خیچتا موہن مرلی والے رے ڈروب دی بھگوان کرشن سے ٹیر لگا تھی کہنے لگی تیرا بچپن کا ساتھی سودامہ برامن جو گروہ آسرم کے اندر بچپن میں دونوں نے ایک ساتھ سکسہ اپرابت کری تھی اس کے بعد تودوار کا پری کا راجہ سودامہ دردری بکھاری جس کے گھر میں کھانے تک کے ٹوٹے لیکن اپنے پریمی یار سودامہ کی پریت تنے نہیں بھائی میرا پورے سنسار کو تیا کر تیرے نام پر دیوانی ہوئی تھی میواری یارانہ نے مارنا تک کا پلان بنایا تھا لیکن ساتھی تُو تھا زہر کا امرت بنانے والا تُو تھا سرپوں کا نو سر ہار بنانے والا تُو تھا اور سول سیج کی پھول سیج بنانے والا تُو تھا تو بتا آج میری بیڑیں کٹھے جائے گو میری بھی لاج بچانی پڑے گی اگر تیرے نام کو رٹتی رٹتی میں سوہ میں نگن ہو جاؤں گی سنسار میں ترہ کوئی بھگت وزواس نہیں کرے گا یعنی سجنوں جب دروپدی بھگوان کرسن کو بھائی کر کر کے پکارتی ہے اُدھر سے دروپدین کی بڑھتی آگ میں کریسن تیلے ڈھوڑ جاتا ہے دروپدین کرنے لگا دروپدی سوچ باتنے تُو کن کے پاس دیوانی بھری سے کرسن تیری لاج نہیں بتا سکتا کیوں کل کا ہینا ذات کا خمینہ کہاں اس کا زنم اور کہاں اس کا پالن پوسن ہے جو گاہ چرا کر ٹیم پاس کرتا ہے جنانہ روپ بنا بنا کر کے گوپنیوں کے ساتھ میں ناسنتا ہے گوزرو کا دھئی چور چور کے کھاتا ہے وہ میری سوا میں نہیں آسکتا اور آنے کے بعد یہاں سے جندہ نہیں جا سکتا اُدھر سے بھیم سین کہنے لگا دروپدین بھائی صاحب پانچو بھائی ہم تیرے سامنے بیٹھے ہیں گالی ہیں ہم کو نکال سکتا ہے کوئی ناراضی نہیں دروپدی تیرے سامنے کھڑی ہے اس کو چاہے نگن کر چاہے قتل کر ہم کچھ نہیں بولیں گے لیکن مدوسودن بھگوان کے نام کو کل کا ہینا ذات کا کمینہ ایک دفعہ تو کہہ دیا ہے دوبارہ کہہ دے گا تو میرے برداس نہیں ہوگی تو بھیم سین دوریو دھن سے کہنے لگ جاتا ہے ارہ بھیم سین نینیو بولا گرز کے جو بزلی گرزے گن میں دوریو دھن تیری باتاں کا میرے لگیا تیرہ بدن میں دوریو دھن تیری باتاں کا میرے لگیا تیرہ بدن میں تو بھیم سین یوں بولا گرز کے بزلی سم کے گن میں دوریو دھن تیری باتاں کا میرے لگیا تیرہ بدن میں دوریو دھن تیری باتاں کا میرے لگیا تیرہ بدن میں ایک دن ایسا آوے گایا گدا کمر نے توڑے گی دون سی جانگ پر بیٹھانا جاوے اسی جانگ نے توڑے گی دون سی جانگ نے بیٹھانا جاوے اسی جانگ نے توڑے گی کبھ سی تیرہ سر پھوڑے گی نوں سوز رہا مرے من میں دوریو دھن تیری باتاں کا میرے لگیا تیرہ بدن میں دوریو دھن تیری باتاں کا میرے لگیا تیرہ بدن میں بھائی کے ست بچنوں میں ہم بندے ہوئے ہیں سارے ورنہ ایک منٹ میں تجھ کو تن دکھا دوں تارے تیری بولی کے جلم کٹارے میرے خید گیر دیا تن میں دریوں دن تیری باتاں کا میرے لائیا تیر بدن میں دریوں دن تیری باتاں کا میرے لائیا تیر بدن میں دریوں دن تیری باتاں کا میرے لائیا تیر بدن میں اپنے بھائی دریوں دن سے کہنے لگا دریوں دن بھائی صاحب ہم ہمارے بڑے بھائی کے بسنوں میں بندے ہوئے ہیں ورنہ ترے کو ایک منٹ کے اندر میں دن میں تارے دکھا سکتا ہوں تو بھیم سین کی دھمکی کو سن کر کے دریوں دھن دوساسن دونوں بھائی اٹھ کر کے دروپدی کا چیر کھینسنا شروع کر دیتے ہیں اب دروپدی کی ایک ایک پل برسو کے سمان گزرتی ہے دروپدی بھگوان کرسن کو ایک دفعہ پھر یاد کرتی ہے کہ دن بندو دینا نہ تھے اگر میں تیرے نام کو رٹتی رٹتی سبھا میں نگن ہو جاؤں گی سنسار میں تیرا کوئی بھگت بھی سواس نہیں کرے گا تو ایک دفعہ پھر بھگوان سے ٹیر لگانے لگ جاتی ہے کہنے لگی ارے مارو کھچرے تو ساسن تیرے ارے مارو کھچرے تو ساسن تیرے آجا گیری دھاری ارے مارو کھچرے تو ساسن تیرے آجا گیری دھاری ارے مارو کھچرے تو ساسن تیرے آجا گیری دھاری راڈ سب آرے بیٹھی ہے ساری سب آرے مارو کھچرے تو ساسن تیرے سب آرے مارو کھچرے تو ساسن تیرے سب آرے مارو کھچرے تو ساسن تیرے آجا گیری دھاری دریوں دھن من میں گر بھائیو دریوں دھن من میں گر بھائیو پاسو کا پٹی کو جیو گیر بھائیو مان لینی رضو آم رجیتے آجا گیری دھاری مین رو کھچرے تو ساسن تیرے آجا بندی واری مین رو کھچرے تو ساسن تیرے آجا گیری دھاری آجا بنواری مارو کی تیرے تو ساتن تیرے آجا گریداری سکنی شان بگاڑ رہیو جی میری بولی میں مٹھے مار رہیو جی میرو بولی میں مٹھے مار رہیو میرا بور نین مانیر آجا گریداری میرا بور نین مانیر آجا گریداری گروڑ چڑھے تو ساتن تیرے آجا بنواری گروڑ چڑھے تو ساتن تیرے آجا بنواری گروڑ چڑھے تو ساتن تیرے آجا گریداری مارو کی تیرے تو ساتن تیرے آجا گریداری مارو کی تیرے تو ساتن تیرے آجا بنواری گروڑ چڑھے تو ساتن تیرے آجا بنواری مارو کی تیرے تو ساتن تیرے آجا بنواری تیرے سونیر جھٹ تیرے بڑھایو دوئی یو دھنے کو مان گٹھایو بو تو ہاری گئو رے بلے پیرے آجا گریداری بو تو ہاری گئو رے بلے پیرے آجا گریداری مارو کی تیرے تو ساتن تیرے آجا بنواری مارو کی تیرے تو ساتن تیرے آجا بنواری یعنی سجنو بتایا کی بھائی کیا دوساس نہ کر سکے سہا یک ہو رہو بیرے دس ہزار گز بل گٹھو گٹھو نہ دس گزے تیرے یعنی جس کے رکھسک ساتھی ہماتھی بھگوان ہوتے اس کا سنسار میں کوئی بھی کسی نہیں بگاڑ سکتا اور سجنو ایک بھجنیں ایک چھوٹا سا ایک میرا بھائی کا مارواری طرز میں اور سنا دیتا ہوں موسیقی 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 سنگ کی سہے لیر رانا چوکھی کو نا لاغے سنگ کی سہے لیر رانا چوکھی کو نا لاغے مانے سدودا کی من لیر پیاری لاغے مہائی سدودا کی من لیر پیاری لاغے مہائی رانو دین میں وارو مارو کائی کرتی رانو دین میں وارو مارو کائی کرتی مے تو گنگو پیند جیرہ گسائے مہائی مے تو گنگو پیند جیرہ گاتائے مارو رانو دین میں وارو مارو کائی کرتی مارو رانو دین میں وارو کائی کرتی مارا سامریان نے روشا کئی آسر سیئے مار رانو جی میں وادو مرو کائی خیرے سی رانو جی میں وادو مرو کائی خیرے سی گوڑی کا بیندے دیرہ راچا اے مار گوڑی کا بیندے دیرہ راچا اے مار رانو جی میں وادو مرو کائی خیرے موسر توہار گڑا کو چوکو کونیا لاغے موسر توہار گڑا رو چوکو کونیا لاغے ماں نے تلسا جی کی مالا پیاری لاغے ماں موسر توہار گڑا راچا اے مار موسر توہار گوڑا راچا اے موسر اے مار ٹiekونیا لاغے موسر اے موسر اے موسر headed موسیقی 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 موسیقی